کہ کراچی میں راشد مناز روڑ پر شاپنگ مال میں آگ لگنے سے جانبہک افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے متعدد افراد زخمی بھی ہے اسی تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے شانواز قادری جو کہ اس امارت کے باہر سے جائے وقوا سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اور قاضی حسن کا ساتھ حاصل ہوگا جو کہ جنہ اسپیدال میں اس وقت کیا صورتحال ہے زخمیوں کی حالت کیسی ہے ان سے جانیں گے سب سے پہلے شانواز قادری آپ کی جانے بانا چاہیں گے بتائیے گا کیا اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے ریسکیو ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ کتنے پرسنٹ کتنے فیصد مکمل ہو چکا ہے اور ابھی اس وقت کیا صورتحال نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت میں جائے وقو پر ہی موجود ہوں اور تازہ ترین اطلاع دیئے ہیں کہ اب ریسکیو جو آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے تمام ٹیمیں جو ہیں ریسکیو کا کام مکمل کر کر اس وقت مال سے باہر آ گئی ہیں اب سے کچھ دیر قبل ہماری ایک ریسکیو ایلکار سے بات ہوئی تھی اس کا یہ بتانا تھا کہ جب یہ صبح آگ لگی تھی وہ جب سے اس بیلڈنگ میں موجود تھا اور لوگ کو ریسکیو کر رہا تھا اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب جب وہ آگ لگی تھی یہاں پر پہنچا تھا تو چھت پر بارہ مزدون موجود تھے جو پیکنگ کا کام کرتے تھے جنریٹر کے دھویں کے باعث وہ بیوش ہو گئے تھے اس نے فوری طور پر ان کو منتقل کیا اس کے بعد جو دیگر افراد تھے اس کو ریسکیو کیا گیا اور اب تک اس واقعے کے اندر آٹھ افراد جا باگ ہو چکے ہیں جبکہ تین افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے تھے اب ان کو طبیعی امداد دینے کے بعد وہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے اگر ہم تعداد کی بارے کریں تو چھے جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ جو جناب پچھائی گئی ہیں سکرپٹ کے دو ڈیڈ باڈیز جو ہیں ایک سپیس سیویل اسپتال اور ایک آباسی اسپتال منتقل کی گئی ہے زخمیوں کو ڈشارج کیا جا چکا ہے اب سے کچھ دیر کب ہماری ڈبل ومن ڈبل ٹو کے ڈریکٹر سے بات ہوئی ان کا ہی کہنا تھا کہ اندر بہت زیادہ سپکویشن تھی کوئی وینٹیلیشن نہیں تھا جب ریسکیو کے لیے جب وہ اندر گئے ان کے اہلکار تو اندر بہت زیادہ دھوان تھا اور اندھیرہ بھی تھا جس کے باعث ان کو ریسکیو کے کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم جو ایڈی اور چھیپا کے رضاکار ہیں انہوں نے بھی بہت زبردست اس جو سیچویشن میں کام کیا اور انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا بغر کسی سامان کے بغر کسی ماسک کے انہوں نے لوگوں کو یہاں سے منتقل کرنے میں فائر برگیڈ اکام کی مدد کی آگ کو مکمل طور پر کابو پا لیا ہے اور آگ جانے کے اندر آٹھ فائر ٹینڈر جو ہے انہوں نے کام کیا دو سنارکل کی بھی مدد لی گئی اس کے علاوہ بارہ جو وارٹر باؤزر تھے وہ مقتلے وقتوں میں پانی پہنچاتے رہے تدائی طور پر کیونکہ بیلڈنگ کے اوپر لوگ فسے ہوئے تھے تو سنارکل کی مدد سے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا تھا تاہم پر جو مینوالی سیڈیو کے ذریعے لوگوں کو نکالا گیا اب یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی ایسا کلیم نہیں کرنے والا موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کے پیارے اندر موجود ہیں کچھ لوگ یہاں پر جو ان کے رشتدار یہاں پر کام کرتے ہیں آفیسز کے دکار کرتے ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے پولیس سے بات کی اور آپ نے جو پیاروں کیا بتایا ہے لیکن جو ان پولیس کی جانب سے جو بھی سرچ کیا گیا ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے شانواز آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ امارت کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے شانواز ساتھی موجود دے گا قاضی حسن چونکہ جناز پتال کے باہر موجود ہیں کیا سرورتحال ہیں قاضی بتائیے کتنے زخمی ہے جنہیں لائے گیا ہے اور جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے زخموں کی نویت کیا ہے قاضی تفصیلی طور پر آگاہ کرے جو بالکل یہ واقعہ رونما ہوتے ہی جو ہے جن میں جو جہابا کا کروات ہونے والے ہیں جہابا کا افراد کی میت ہے جو ہے وہ یہاں جنہ اسپتال پہنچائی گئی اور جنہ اسپتال اندزامیہ کے مطابق جو تقریباً ساٹھ جو ڈیڈ باڈیاں ہیں وہ یہاں پہنچائی گئے ایک لسٹ بھی شائع کی ہے جس میں زخمی اور جہابا کا افراد کے نام اور ان کی تعداد بھی بتائی گئی ہے مجبوری طور پہ جنہ اسپتال میں تقریباً سات جو افراد کی یہاں ڈیڈ باڈی لائے گئی ہے جبکہ جو زخمی افراد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ زخمی نہیں تھے معمولی زخم تھے جن کو تنبید داد دے کے یہاں سے رخصت کر دیا گیا ہے اس وقت جو ڈیڈ باڈی آئے ہیں وہ ان کا ایمل ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ایمل کرنے کے بعد ان کو مردہ خانے منتقل کرنے کے انتظامات کی جا رہے ہیں جی اچھا تو قاسی جب انہیں لائے گیا تھا کیا بتا رہے ہیں اسپتال انتظامی کیا بتا رہے ہیں اس وقت ان کی حالت کیسی تھی جو جھلسے ہوئے تھے ان کی جو باڈی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی تھی اور جو دم گھٹنے کے نتیجے میں لائے گئے تھے ان کی حالت کیسی ہے آج بلکل اس حوالے سے جو ہے جو ہسپتال انتظامی اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو زیادہ تر جو جوابا کفرات یہاں لائے گئے تھے وہ جلسے ہوئے کم بلکہ دم گھٹنے سے ان کی زیادہ تر جو ان کا ڈاکٹرز کا ابتدائی جو ریپورٹ ان کا مطابق دم گھٹنے سے زیادہ امواد ہوئی جبکہ جو زخمی لائے گئے تھے ان کو بھی سپسکیشن تھا ان کا دم گھٹ رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو پوری طور پر آکسیزن مویا کر کے ان کو تبیم داد دے کے یہاں سے رخصت کر دیا گیا ہے قاضی ساتھی موجلے کے پھر بات کریں گے شانواز آپ کی جانے پانا چاہوں گی جیسے کہ قاضی پر بتانا ہے کہ جو زیادہ تر کیسز آئے تھے وہ دم گھٹنے کی کیسز آئے تھے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ریسیو کے عمل میں بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی جو مشکل آ رہی تھی کہ کوئی کھڑکی نہیں تھی کوئی وینٹیلیشن نہیں تھا کیا بتانا ہے جو مول انتظامیہ ہے ان کا کہ کوئی وینٹیلیشن کوئی فائر ایکسٹنگویشن یا کوئی بھی ایکزٹ پوائنٹ نہیں تھا فائر ایکسٹنگویشن کے حوالے سے دیکھیں اس حوالے سے جب ہم نے انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے موقع دینے سے انکار کیا اور جب چیف فائر آفیسر تھا ہماری بات ہوئی تو ان کے بعد انہوں نے یہ انکیچاپ کیا تھا کہ اندر کوئی فائر ایکسٹنگویشن ساتھی رہی ہے شانواز میئر کراچی مرزب آپ سب میں جوائن کر چکے ہیں مرزب آپ سب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لئے بہت ہی افسوس کے ساتھ مرزب آپ سب یہ رپورٹ کرنا پڑا ہے کہ آٹ افراد ایسے ہیں جو کہ جانبہق ہو گئے ہیں اس افسوسناک واقعے میں آپ سے جانا چاہیں گے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے اس واقعے سے مطالق جو آپ سما کے ناظرین سے شیئر کریں گے جی مرزب صاحب یہ بڑا انفورچنٹ واقعہ ہے آپ کے ذبیت ہے یہ اور آپ میں تفسیح کرنا چاہوں گا آٹھ کیجولٹیز نہیں مجھے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں نو کیجولٹیز ہیں ابھی تک سات ڈیڈ بوڈیز کو ہم نے جناہ اسپتال منتقل کیا ہے اور ایک جیک بوڈی کو اباسی شہید اور ایک کو سبل ہسپتال یہ جی راشو مناز روڈ پر یہ آگ لگی ہے اور صبح تقریبا کوئی ساڑھے چھے بگے قریب آگ لگی تھی اور تقریبا کوئی آٹھ منٹ میں جو فائر بگے ٹیم تھی اس نے رشکوانڈ کیا لیکن جو دکت ہماری فائر ٹیم کو آری تھی وہ یہی تھی کہ بیلڈنگ کے اندر کوئی پروپر وینٹیلیشن نہیں تھی فائر ایگزٹ نہیں تھی ان فیکٹ سنورکل کو کھلا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی جس کی ویسے ریسکیو آپریشن میں تھوڑی سی دکت کا سامنا کرنا پڑا باہر کیف فائر ڈپارٹمنٹ نے کام کیا اور درجن افراد جو کہ بیلڈنگ میں پچھے ہوئے تھے ان کو بھی کامیابی سے بیلڈنگ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے لیکن بدخسمتی کے ساتھ کوئی نو افراد ہیں جو کہ اس میں جانبھک ہوئے ہیں مزید اس کی تفصیلات چیک کی جا رہی ہیں اس کے بعد میں تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گا جیسے آپ نے تذیر کی ہے کہ نو افراد جانبھک ہوئے ہیں اور جیسے کہ ہمارے نمائند بھی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز وہ ہیں جو کہ دم گھٹنے کے وجہ سے سامنے آئے ہیں مرتضی صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا میکانیزم ہونا چاہیے اس طرح کی امارتوں کا جہاں پر کوئی وینٹیلیشن کا پروسس نہیں ہوتا فائر ایکسٹنگویشن کی کوئی اس طرح کی کوئی کھڑکی یا کوئی جگہ نہیں ہوتی اور بالخصوص تربیت بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ جو ابتدائی اقدامات ہیں وہ اٹھایا جا سکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس پہ یہ ذمہ داری لاغو ہوتی ہے مرتضی صاحب لیکن نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بلڈنگ کا اپروول بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی دیتی ہے تو وہ غلط ہے غیر قانونی ہے لیکن ایک ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ اپروول میں شاید نقشے کے اندر فائر ایکسٹ ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ لوگ پھر اس بلڈنگ کو ٹیمپر کرتے ہیں اور آخر میں فائر ایکسٹ نہیں بناتے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے جو بلڈنگ کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی کے ساتھ جب کئی ایم سی فائر آڈٹ کرنی کوشش کرتی ہے تو اس کے اندر بھی لوگ پھر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے لیے تن کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ہیں یہ خامیاں ہیں جنہیں ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ جو نئی سیٹی کاؤنسل مارزہ وجود میں آئی ہے وہ ایسی پالیشی بنائے گی تاکہ معاملات کو کچھ اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا جائے لیکن میں اس بات کوئی انتصائیز کرنا چاہوں گا کہ کی ایم سی کا فائر دپارٹمنٹ جو ہے جب بھی اس طرح کا کوئی بدقسمت واقعہ ہوتا ہے وہ فائر دپارٹمنٹ پرو ایکٹیولی کام کرتا ہے وہ موقع پر موجود ہوتا ہے اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے سیچوئیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ کیا جاتے ہیں چھیک بہت شکریہ میرے کراچی مردزہ وحب صاحب مارے ساتھ موجود تھے تذیق میرے کراچی کی جانب سے کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات کے حوالے سے بھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کی ایم سی کا فائر آرڈٹ ہے جنہیں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں بنیادی جو مسائل ہیں وہ یہ درپیش آتے ہیں کہ اس طرح کی مارتوں میں چونکہ اب کوئی وینٹیلیشن کا خاص پروسس نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں اس واقعے میں بھی دیکھنے ملا ہے کہ دم گھٹنے کے بہت سارے کیسز سامنا ہے زیشان مقل آپ سے جانیں گے تھوڑا سا ناظرین کو اس واقعے سے متعلق بتائیے سبھ ساڑھے چھے بجے آگ لگی تھی کس فلور پہ یہ آگ لگی تھی اور کیا صورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے مجموعی طور پر یہ واقعہ جو ہے سبھ ساڑھے چھے بجے قریب پیش آیا ہے جس میں کراچی کا علاقہ ہے راشد مناس روڈ جس پہ قائم جو ہے شاپنگ گال میں آگ بھڑک اٹھی تھی یہ آگ جو ہے چھٹی منزل پر رکھے گا جنیٹر میں لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پہلے یہ آگ پانچ وی پھر چونتی منزل پر جہاں پہنچی اس عمارت کے اندر مختلف دفاتر جو ہے موجود ہیں ساتھ میں ہی جو کہ شاپنگ دکانیں ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ہی موجود ہیں جس سے جیسے ہی یہ آگ آگے کے جانب بڑی اور جس کے اندر متعدد افراد بھی جو ہے پھنچ گئے تھے فوری طور پر یہاں پر ریسکیو ٹیموں کو یہاں پر طلب کیا گیا جس کے اندر جو ہے تیس سے پینتیس افراد جو تھے انہیں فوری طور پر یہاں سے ریسکیو کیا گیا لیکن جو ہے اس کے بعد اب جو اپلالت محسوس ہوئی اس کے مطابق نو افراد جو ہے اس واقعے میں دم گھٹنے سے جاں باک ہو گا ہے جبکہ پانچ افراد جو ہیں ان کی حالت تشفیشناک بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اباسی شہید اسپطال میں ایک لاش جو ہے منتقل کی گئی ہے سریول اسپطال میں ایک لاش منتقل کی گئی ہے جبکہ جناسپطال میں جو کہ جو باقی لاشیں ہیں انہیں منتقل کیا گیا ہے شناک کا عمل اس وقت چاری ہے جو کہ ان کے جانباک افراد ہیں ان کے لباہکین یہاں پر موجود ہیں برسہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت جو ہے افراد تفریقہ یہاں پر عالم ہے جو کہ ہماری فائر بگیٹ حکام سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمارت کے اندر وینٹیلیشن نہ موجود ہونی کی وجہ سے دعا بھر جانی کی وجہ سے یہ جو ہلاکتیں ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں جبکہ ابھی جو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ اس آپریشن میں تقریباً آٹھ فائر بگیٹ کی گاڑی ہیں جبکہ دو سنورکل جو تھے وہ موجود تھے جو نے اس آپریشن میں حصہ لیا ابھی پولیس کی بھاری نفریہ پر موجود ہے رینجز کی بھاری نفری موجود ہے جو واقعی سمتعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے جی بہت شکریہ تفصیلی طور پر ہمیں نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے شانواز قادری جو کہ جائے بکوا پر ہی موجود ہے اور قاضی حسن جو کہ جناس پتال میں اس وقیاس روح تحال ہے کتنے زخمی لائے گئے ہیں جو تمام تر ڈیٹیلز ہیں ناظرین تک پہنچا رہے تھے مجموعی طور پر آٹھ جو ہے وہ جو ریسیو کی گاڑیاں ہیں فائر بگیٹ کا جو عملہ ہے سنارکلز ہیں دو سنارکلز پہنچی تھی اور جو ریسیو کا عمل ہے وہ اب مکمل کر لیا گیا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نو افراد ہیں جو کہ اس افسوسناک واقعے میں اپنی جانے گواں بیٹھے ہیں تو اس عملے پر ایدھی رزاکار کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی عمارت میں داخل نہیں ہو سکا پانچوی منزل پر سب سے زیادہ افراد فسے ہوئے تھے اپنی مدد آپ کے تحت فسے افراد کو نکال گیا ریسیو رزاکار کی جانب سے گفتگو کی گئی اور اس گفتگو میں ایسا ان کی جانب سے بتایا گیا کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی پانچوی منزل پر سب سے زیادہ افراد فسے تھے تو ایدھی رزاکار کا اس حوالے سے کیا کیا نہ تھا سما کے ناظرین کو سنواتے ہیں ہم نے چھے بجے پہنچا ہوں میں در گئے ہم لوگ تو آگ کا بھی شدید بڑی بھی تھی لیکن ہم اوپر جا نہیں سک رہے تھے 30 بندے تھے پانچوی فلور پر 20 بندے ویسے ریسیو کر دیئے تھے ہم نے باہر نکال دیئے تھے ان کو سینا اپنی ملک آپ کے تحت جو ہم لوگ تھے یہاں پر